اس بابرکت مہینے میں جب بازار میں جاتے ہیں فرورٹوں کے قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں مہنگای اتنی ہوتی ہے کہ بس دیکھ سکتے اس کو لے نہیں سکتے دو کروڑی غلم بہت ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہے اب یہ ایک یوسنجے کے ٹیلر ہے چھوٹا صاحب کے سامنے کوئی مطلب اس میں تو یہ دو چار ایسے لاکھوں لاکھ اگر میں کہوں کہ ایسے کروڑوں افراد ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی بات کریں دنیا بھر کے مسلمان کی بات کریں تو کروڑا کروڑوں مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ غربت میں بہت زیادہ نیچے ہیں ان کے بچوں کے لئے بڑی پریشانی آئیں دوسری طرف ہمارا جو اہل سروت طبقہ ہے امیر گھرانہ جو آج کل جسنا امیر گھرانوں کا جو حال ہے آپ کے ٹیبل پر اتنا پھل کے ضائع ہو جاتا ہے اتنا ڈرائی فروٹ کے کھایا نہیں جاتا اتنا سب کچھ ہے اور کسی کے گھر کے اندر کہوں کہ کئیوں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی محبت میں اوزین بناتے ہیں آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ اتنا مہنگا اور فیشنیبل جو ہم لباس خریدتی ہیں ایسے ہی امیر لوگ اتنا مہنگا مہنگا جو لباس خریدتے ہیں گھری کپڑے وغیرہ جو بھی ہیں پھر اپنے بچوں کے لیے جو اتنا مہنگا مہنگا خریدتے ہیں اگر اس میں کچھ کمی لیا ہے آپ کے سامنے ایک مدنی التجا کر رہا ہوں کہ اگر آپ تین سوٹے بناتے ہیں تو تین کی جگہ پر دو کر دیجئے فلاں چیز تین کرتے ہیں تو ایک کر لیجئے اس طرح اگر کوئی تقفیب کرے نا تو ایک کے گھر چار چار پانچ پانچ دو دو تین تین لاکھ روپے بچانے میں کامیہ بہ سکتا ہے اور یہ رقم جو آپ بچا رہے ہیں یہ ان غریب میرے آقا کے امتیوں میں تقسیم کر دیجئے جن کے بچوں کو ایت کے کپڑے لینے کہ وہ نہیں لے سکتے ایت کے کپڑے جن کے بچے پھل فرور کو ترستے ہیں اگر آپ کے ہاتھ سے ان کے ہاتھوں میں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پانچ ہزار چلے جائیں گے آپ بتائیے کہ ماہ رمضان کے ان تیس دنوں میں ان کے گھروں میں کچھ فروٹ آ جائے گا کچھ دودھ آ جائے گا کچھ شربت آ جائے گا کچھ اس طرح کی نعمت یا آ جائیں گی ان کے بچوں کے لئے کوئی ایک کاتھ سنت بھرا جورہ آ جائے گا کچھ ان کی ایت کے کچھ بندوبس یا سامان ہو جائے گا آپ کو تو کچھ بھی نہیں جائے گا